موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ایکسکلوسیو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اب ایک بار پھر خیبر پختونخواہ میں پانچ روزہ پولیو انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے جب بھی انصداد پولیو مہم شروع ہوتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال اٹھ کے سامنے آ جاتے ہیں خاص طور پر اگر ہم خیبر پختونخواہ کے ایک روایتی معاشرے کو دیکھیں کہ جہاں پر کنزرویٹیو سوچ رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مختلف چیزوں سے وابستہ اپنے خیالات احساسات یا ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کا اظہار وقتن فوقتن کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سارے معاملات میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک منفی رجانات جو آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو سپیڈ ہوتی ہے چیزوں کو کور کرنے کی اس میں بھی تھوڑے سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ انصداد پولیو مہم کا بھی ہے یا پولیو کے حوالے سے جو مفروضات ہیں لوگوں کے وہ بھی ہیں آج ہم یہاں پر آئے ہیں خیبر پختونخواہ کے ایمرجنسی اپریشن سینٹر میں اور پروگرام کے اس پہلے حصے میں ہم بات کریں گے محمد زیشان خان سے جو کہ ڈپٹی کوارڈینیٹر ہے اور بہت ہی بیسک قسم کے سوال پوچھیں گے بیسک قسم کے سوال کیوں پوچھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد بھی ہم آج بھی اسی بیسک سوالوں میں ہماری جو عوام ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور ان کے جوابات ان کو چاہیے ہوتے ہیں ہر دفعہ اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سارے سوالات کا ان کو جواب دیں جو کہ وہ جاننا چاہتے ہیں بہت شکریہ عزیشان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تمہیں یہ پوچھنا چاہوں گے آپ سے کہ پولیو وائرس پھیل تک کس طرح ہے میڈم پولیو وائرس کے پہلے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ہیومن گٹ جو ہمارے انسان ہوتے ہیں تو وہ اگر ان کے اورل فیکل گندگی سے یا پھر وارٹر کنٹیمنیشن سے ان کے پیٹ میں یہ وائرس چلا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ وائرس بھی کیری کرتے ہیں تو اس کے پہلے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف یہ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نارملی ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو کوئی بنیادی علامات کیا ہیں تاکہ یہ پروگرام جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اور یقینا انہی کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اگر ان کے بچے کو پولیو وائرس ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے گا کہ اس میں واضح جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں بیسیکلی بولیو کا جو وائرس ہے وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ بچوں میں تو اس کی کوئی علامات ہوتی ہی نہیں ہے اگر اس کو لگ بھی جائے جو بہت کم علامات والے بچے ہوتے ہیں ان میں مائنر سے فلو ڈائریا اس کے ساتھ فیور یہ ان میں آتا ہے اور جس بچے کو وہ پیرلائز کرتے ہیں تو وہ تو دیفینٹلی ان کو ہمارا سیرویلن سسٹم اس طرح ہے کہ اگر کسی کے بچے کے لیم میں پاؤں میں اس کے ایکیوٹ فلیسٹ فیرالیس آ گئے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ موو نہیں کر سکتا یا اپنا پاؤں موو نہیں کر سکتا تو اس کے بعد اس کی سامپلنگ ہوتی ہے اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے ذریعہ میں پتا چلتا ہے کہ اس بچے کو بولیو ہو گیا ہے اور وہ کنفرم کیس ٹھیک ہے یہ علامات آ جاتی ہیں اور واضح بھی ہو گئی ہیں آپ نے بتا دیا کہ یہ ممکن ہے لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو علامات ظاہر ہونے کا ڈیوریشن ہے یہ کتنا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مطلب پولیو یا پھر گندگی سے یا پھر جو آنا وارٹر کنٹیمنیشن سے لگتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کو پولیو لگ جائے مطلب وہ اورل اس کے پیٹ میں چلا جائے یا پھر وارٹر کنٹیمنیشن کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چلا جائے تو تین سے پینتیس دن کا انکیبیشن پیریڈ ہوتا ہے انکیبیشن پیریڈ ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کا عرصہ تین سے پینتیس دن تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تین سے پینتیس دن میں یہ واضح ہو جاتا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے جو پیرنٹس بھی اکثر کہتے ہیں کہ بہت ساری نیوز ایسی آ جاتی ہیں کہ اس کا رییکشن ہو گیا یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں آپ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بتائیے کہ کیا بیماری کے دوران بچوں کو پولیو کے کترے پلانے چاہیے جیسے اگر ٹیمپریچر ہے یا بچے کو فیور فیل ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو تو جی بالکل پولیو کا ویکسین جو ہے یہ دنیا کا سب سے سیفیسٹ ویکسین ہے میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے ٹیسٹ اور اتنی ریسرچ کے بعد جو ہے نا بنایا گیا ہے اس پر اتنے سال لگے ہیں years and years of research اس پر ہوئی ہے تو یہ آپ کسی بھی بیماری میں جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ بچے کو بخار ہو چاہے کوئی سی بیماری ہو تو یہ بالکل سیف ہے اور اس کا بچے پر کوئی مزہرہ صدر نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ اگر بچے کو ویکسین کیا جا چکا ہے تو پھر کتنی بار اور یہ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری رہے گا میڈم کیمپین کی جو پالیسی ہے وہ بہت بڑے لیول پہ اس ڈیسیشن کو لیا جاتا ہے اگر وائرس نہ ہو تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم کیمپین پہ کیمپین کروائے وائرس ہے بچوں کو خطرہ ہوتا ہے اسی لیے ہی ان کی ویکسینیشن کیمپین ہوتی ہے تو چاہے وہ بچے کو دن میں دو دفع بھی پولیو کے کترے پہ لائے جائے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے چاہے وہ اس کو پندرہ دن کے بعد مہینے کے بعد اس کو دوبارہ پلائے جائیں اگر مہینے میں دو تین کیمپینز بھی ہو تب بھی اس کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہوتا الٹا الٹ پہ پوزیٹیف اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے گرڈز محفوظ رہتے ہیں اور وائرس ان کو ڈیمیج نہیں کر سکتا اچھا زیدی شان صاحب ایک جو چیز بار بار ذہن میں آ رہی ہے اور میڈیا بھی اس سوال کو اٹھاتا ہے اور کنفیوجن بھی اس سے بڑھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب پولیو کیسز کی بات کرتے ہیں خیبر پختونخواہ میں تو ہم ایک دم زیرو پہ چلے گئے تھے ایک سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ زیرو پر رہے لیکن پھر سے کیسز آنا شروع ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ کی وجہ ہے میڈم اور وہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ میک شور نہیں کرتے کہ ان کے بچے پولیو کی قطرے پیئے اگر یہ تمام والدین اس بات کو یہ میک شور کر لیں کہ ہمارے بچوں کو پولیو کی قطرے پی مطلب وہ پولیو کی قطرے پی لیں تو انشاءاللہ یہ وائرس جو ہے بہت جلدی دوبارہ ختم ہو جائے گا بہت شکریہ زیشان صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور بہت جو ایک کنفیوزن تھی لوگوں کے ذہنوں میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اب ہم چلیں گے فیلڈ میں اور آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک پولیو ورکر سے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان سارے معاملات کو جو اس منفی مفروضی کی وجہ سے جس کا سامنا ان پولیو ورکر کو کرنا پڑتا ہے ان پولیو ورکر کو کیا کس قسم کی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی 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 جاری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں پر ایک دستک ہوتی ہے اور پھر پولیو ورکر آپ سے آ کر کہتی ہے یا کہتا ہے کہ آپ کے بچوں کو پولیو انصداد پولیو کے کترے پلانے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ان ورکر کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ظاہر ہے انہیں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنی تکلیف دل میں لیے پھر بھی سارا دن جدوجہد کرتی ہیں دوب گرمی طوفان کسی بھی قسم کا موسم ہو وہ پھر بھی آتی ہیں آپ کے گھر کے اوپر آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور آپ کے بچوں کو محتاجی اور آپ آتی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں ایسے ہی ایک کردار کے ساتھ آج آپ کو ملوائیں گے پشاور کا علاقہ ہے سفید ڈہری یہاں پر ہمیں ایک بی ایجیو بے موجود ہے اور ہمارے ساتھ نگین سید موجود ہیں پولیو انصداد پولیو کی جمعہی میں اس میں ایزی پولیو ورکر یہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں سارا دن ان کے ساتھ کیا ہوا کس قسم کی مشکل اور مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑا اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں شکریہ نگین سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے بات کی کہ جو پہلی دستک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو پہلی دستک کی بات یہ ہے کہ کوئی ہم کو ویلکم کرتا ہے تو کوئی ہمیں اس طرح دیکھتا ہے کہ بس کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی چھو رہے یا کوئی ہو رہے ہم کیا لگتے ہیں اور بس دروازہ مو پر بند کر دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ چلے جاؤ ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں آپ پھر سے آگئے ہو اور کوئی بات نہیں ہے بس بار بار تنگ کرنے کے لئے آ جاتے ہو بس یہی کہہ دیتے ہیں ہم اس طرح کڑے رہے کہ بس اپنے آپ پر ہی ہس لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے ابھی ہم نے صرف سلام کی سلام میں پہل کی اور بس یہ لوگ یہ کہہ رہے بس اسی طرح ہوتے پہلی دستک میں بس کوئی بیلکم اچھا پھر اس کے بعد جب اس طرح کا رویہ تو آپ نے دیکھ لیا پھر اس کے بعد آپ اسے کنونس کرنے کی کیسی کوشش کرنے اس کے بعد بس ہم توڑی دیر کیلئے اس کے سامنے چھپ کڑے ہو جاتے ہیں جب وہ لوگ خوب سنا دیتے تو پھر ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ انکل یا بائی یا جو بھی ہوتی ہے انٹی ہوتی ہے بین ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بھی تو توڑی سن لیں نا بہت گرمی ہے مزاق میں کہہ دیتے ہیں اسے منانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ توڑی ہماری بھی سن لیں تو پھر وہ ماحول کو ذرا بہتر کرنے کے لیے خوشگوار کرنے کے لیے تو اس سے کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارے بھی سن لو نا ہم بس اسی طرح یہ پھر وہ لو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ذرا ہم اندر آجائے خیرے کچھ باتیں کر لیں گے خیرے پول یہ آپ نے نہیں دینی تو اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ خیرے باتیں کر لیں گے آپ لوگ کی رائے جان لیں گے کہ کیا ہے آپ کے دل میں کہ آپ لوگ ہم سے اتنی خفائے تو پھر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چلے آجاؤ جب ہم اندر آجاتے ہیں تو پھر وہ لوگ ان لوگ کی موٹے ٹیک نہیں ہوتی لیکن وہ تو یہ ہمار وہ پتان روایت ہے نا جب دشمن بھی گھر میں آ جاتے تو بس اس کے بات سن لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ مردوں کا بھی ہیویر زیادہ ساخت ہوتا ہے یا خواتین کا اس میں کچھ فرق آپ کو نظر آتا ہے کئی پہ مردوں کا ہوتا ہے کبھی کئی پہ خواتین کا ہوتا ہے اس میں ہم کنفیوز ہے کبھی مرد مل جاتے ہیں صحیح تو کئی پہ عورتیں مل جاتے ہیں بہت سخت ہم نے ابھی اس طرح کی عورتوں کا سامنا بھی کیا ہے کہ وہ لوگ ہاتھ میں پتر اٹھا کے انٹ اٹھا کے ہم پہ مارتے تو ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھیں ایسے مرد بھی دیکھیں جو کہتے ہیں کہ اگر اگلی دفعہ آپ ہماری گلی سے گزرے تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے اس طرح کا کہتے ہیں بس اس طرح کی لوگوں سے تو ہمارا واسطہ ہے بس لیکن آپ کے بہادری کو آپ کے عظم کو اور جو آپ کا جذبہ ہے اس کو سلام ہے ہمارا بھی اور ساری قوم کا بھی کہ اس روئیے کے ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا کہ نگینہ نے جس طرح بتایا کہ کس طرح کا روئیہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کوشش ہے صرف یہ کوشش ہے کہ آپ کے بچوں کو آپاجی سے بچایا جائے تو جب آپ انہیں یہ بتاتی ہیں مطلب اب آپ کا کتنے سال کا ایکسپیرینس ہو گیا اب آٹھ سال پورے ہو جائیں گے میرے اسی ہوسی میں تو کوئی تبدیلی کوئی بدلاؤ آیا ہے روئیوں میں ہاں بہت زیادہ آئے جب میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئی تھی تو یہاں ہمارے ساتھ ریفیوزل تھے کچھ ریفیوزل میں نے کور کی اپنے اخلاق کی وجہ سے کچھ سر نے کور کی ہمارے الیس ایم نے کور کی یو سیوڈیو یو سیو نے ہمارے ساتھ کور کی ایس نے کور کی بس روئیوں کی وجہ سے لوگ تبدیل ہو جاتے کافی اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ایڈوکیشن کم ہے پھر روایتیں کچھ ایسی ہیں کہ مفروضوں پر اور مختلف قسم کے پروپگنڈوں کے ہم جلدی شکار ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک تصویر ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے نگین کے ذریعے کہ جو دوسرے مسائل ہیں وہ اس ایک امپورٹنٹ مسئلے پر کس طرح ہاوی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس کا غصہ بھی ان پر اتاتے ہیں لیکن نگین کو ہم بحثیت قوم سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنے تلخ روئیوں کے باوجود بھی یہ آپ کے بچوں کو محتاجی سے آپاجی سے بچانے کے لیے پچھلے آٹھ سال سے کوشاں ہیں جو دستک آپ کے گھر پر ہوتی ہے اس کو سنیے ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچے کو آنے والے جو خطرات ہیں ان سے بچانے کے لیے ہو یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک واپس آتے ہیں اور ایک والد سے ملتے ہیں کہ جو باتیں نگین نے کہیں ہیں وہ کیوں اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے ناغین سید سے جو کہ کمیونٹی ہیلتھ ورکر تھیں اور انہوں نے جو موسیقی موسیقی بتائے کہ ایک دستک دیرنے کے بعد انہیں کس قسم کے روئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ مشکلات آپ نے سنی وہ مسائل آپ نے سنی لیکن اب ان مسائل کو پیدا کرنے والے لوگ یا یوں کہیں کہ جو کنفیوزن انہوں نے بتائی کہ والدین کے ذہن میں ہے اب والدین کیا سوچتے ہیں وہ جو دستک ان کے بچوں کو آپ آجی سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے اس کے جواب میں ان کی تلخ روئیے کیوں ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک والد اس وقت موجود ہے سفید ڈیری کا علاقہ ہے عرشد خان ان کا نام ہے اور ان سے ہم بات کریں گے مختلف قسم کے جو خدشات اور تحفظات آپ کے ذہن میں تھے وہ پھر کیسے دور ہوئے ہم نے مختلف علماء کرام سے ان کے اس پر فت بھی دیے کہ یہ صحت کے لیے اچھے بچوں کے لیے اچھے اور ہم نے مختلف قسم کی ویڈیوز دے کے اس پر کہ اس میں کوئی ایسی سیڈ افیکٹ یا کوئی غلط اس میں نہیں ہے اور آپ اس کو بچوں 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 کو دے سکتے پلا سکتے اس کو تاکہ اس کی زندگی بھی بچ جائے اور تندرست رہے اچھا ایک اور بات جو بعض والدین کہتے ہیں کہ اس سے بچوں کو پلانے میں سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں یا مسئلے ہوئے ہیں آپ بھی تو اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں کوئی ایسا پرابلم ہوا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کو پلائے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پلاتے رہیں گے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ علماء کرام نے اس پر فتح دیئے کہ اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بالکل آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں ان کو جب یہ پولیو ویکسین کی مہم شروع ہوتی ہے تو کتنا آپ کا تجربہ ہو گیا کہ کتنی دفعہ آپ کے گھر پر آئے اور پھر جب آپ کنونس ہو گئے کہ ہاں آپ پلانے چاہیے اور یہ صحت کے لیے بھی اور دوسرا محتاجی سے اور اپاجی سے بچانے کے لیے ضروری ہے تو اس کے بعد آپ تواتر کے ساتھ یہ پولیو کترے پلا رہے ہیں یہ تقریبا دیکھیں جی تین دفعہ آتے ہیں اور ہم تینوں دفعہ پلاتے ہیں بچوں کو ویکسین اور ہم آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب بھی پولیو بچوں کا جو ہے نا وہ دن آتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ اس سے وہ اس کے علاوہ رہ نہ جائے کہ بعض اوقات اس طرح کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو اپنے بچوں کو پولیو کترے پلائے اور اس سے ان کو پرابلم ہو گیا آپ اتنے سالوں سے اپنے بچوں کو اس دادے پولیو کے کترے پلا رہے ہیں کیا کبھی کوئی پرابلم ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے جی بالکل صحت مند شکر الحمدللہ بچے پن سال سے پلا رہے پن سال سے چھ سال سے بس کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک آخر میں میں سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم نگین سے بات کر رہے تھے جو کہ آہ کمیونٹی ورکر ہیں ہیلتھ ورکر ہیں اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے انہیں موتاجی سے بچانے کے لیے صبح سے لے کر آہ میرا خیال میں تین چار بجے تک مسلسل گلی گلی دروازہ کھٹ کٹ آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ لوگوں کو کہ پولیو کے گترے پلائیں کچھ لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے تاکہ ان کی ان رویوں میں تبدیلی آئے بس ہم کو چاہیے کہ یہ یہ لوگ خدمتگار ہیں ہمارا خدمت کرتا ہے ہمارے بچوں کا خدمت کرتا ہے اور کوئی بچہ اس ویکسین کے اس پلانے کی وجہ سے کوئی معظور نہ ہو یہ سب بچوں کو پلانا چاہیے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اچھا برتاو اختیار کرے تاکہ کوئی بچہ بھی بیمار نہ ہو جائے کوئی بھی معظور نہ ہو جائے بیماری سے سب بچے آپ نے کبھی دیکھا آپ کے گلی محلے میں لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا اگر دیکھا بھی تو اس کو پھر ہم نے سمجھایا کہ یہ بلکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو افواہ کی وجہ سے جو لوگوں کے دل و دماغ میں جو باتیں آتی ہے نا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے ارشد کی باتیں سنی ارشد خان جو ہے وہ پشاور کے ہی علاقے سفید ڈیری سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اور اس سے ملحقہ جتنے علاقے ہیں پشاور کے اگر آپ دہات میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کنفیوجن ہوتی ہے تعلیم کی کمی آگئی کا نہ ہونا یہ سارے مسائل ہیں جو کہ آپ کو ارشد کی باتوں میں بھی پتا چلے اور نگین کی باتوں میں پتا چلے لیکن جو بہت اچھی اور پوزیٹیو تبدیلی آ رہی ہے جو ہمیں نگین نے بھی بتایا اور ارشد ایز ای پیرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ خود کنونس ہوئے کہ ہاں پولیو ویکسین ضرور بچوں کو پلانی چاہیے اور پھر یہ دوسرے لوگوں کو بھی کنونس کرتے ہیں تو اب سوسائیٹی میں جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو منفی پروپیگنڈا کچھ لوگ پیدا کرنے کی یا اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یہ فوراں روپنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ میرا خیال میں معاشرے میں ایک انتہائی پوزیٹیو تبدیلی ہے اور آخر میں جاتے جاتے آج کے آج ایکسکلوسیو میں میں فرزانہ علیہ ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہوں گی آپ نے جو اس انصداد پولیو مہم کا حصہ ہیں ان کی باتیں سنی آپ کے گھر پر اگر اس دوران پانچ دنوں میں دستک ہوتی ہے تو اس کو جواب ضرور دیجئے کیونکہ وہ دستک آپ کے بچے کو آپ آجی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے ہماری طرف سے اتنا ہی فرزانہ علیہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی